کی نظروں سے اور مشفقانہ انداز سے جو مجھے دیکھا تو وہ ایسی نگاہ تھی جو آج تک میں بھول نہیں پایا اور ایک آپ نے توجہ فرماتے ہوئے بلند آواز سے نعرہ لگایا اللہ اللہ تو وہ نعرہ ہو جو تھا وہ اس قدر اس کی شواؤں نے اثر کیا کہ میرا دل جو تھا مجھے ایسے لگے جیسے یہ اچھل اچھل کے نا یہ باہر کو آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں وجد میں دھمالیں ڈالوں یہ میرے دل کی کیفیت تھی باتیں سنی تھی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں کے محرم ہوتے ہیں لیکن یہ مجھے اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کنفرم ہوا اور اس کا پریکٹیکل ہوا کہ واقعتہ نہیں واقعتہ نہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں کے محرم راز ہوتے ہیں ناظرین اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل انقلابی کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز وقت پر مل سکیں محترم شاہد نظیر چودری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کے عزت و مرتبہ میں آپ کے اخلاص اور تقویٰ میں برکت فرمائے آپ کا سوال قبل اس کے کہ میں اس کا تفصیلاً آپ کو جواب جو ہے وہ ارض کروں آپ نے چونکہ تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ شیخ عربو عجم قدوت الولیاء مجدد اثر حاضر امام العاشقین سلطان العارفین حضرت زبدت العلماء امدت القاملین امام خورسانی مبارک حضرت اخنزادہ سیف الرحمن پیر ارچیوہ خورسانی علیہ الرحمہ ان کی سیرت مبارکہ پر آپ نے پہلے بھی بہت خوب کام کیا بہت شاندار آپ نے خدمات سر انجام دیں سلسلہ علیہ سیفیہ کے مشایخ اور خلفاء اکرام کے حوالے سے بھی آپ نے بہت سارا کام کیا اور پھر بالخصوص آپ نے صاحب ذاتگان والا شان کے لیے ان کے مختلف علوم و معارف کے جو موطی تھے ان کو آپ نے اپنے رسائل کی جو سسٹم ٹوڑے کے نام سے آپ نے شائع کیے ان کی زینت بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت قیوم زمان محبوب سبحان شہباز لا مقام غوث جہان قندیل عارفان خاجہ خاجگان حضرت اخندزادہ سرکار سیف الرحمان مبارک علیہ رحمہ کے عظیم جان نشین حیدری صاحب مبارک کے علاوہ ان کے چھوٹے بھائی ان کے برادر اسگر میری مراد ہیں نائب قیوم زمان پیر طریقت رحبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث شیخ العلماء بدر العلماء حضرت مولانا محمد حمید جان مبارک السیفی زیدہ مجدہو ودامت برکاتہم العالیہ ان کے حوالے سے بھی آپ نے بہت خوبصورت لکھا اور ان کے بعد پھر میرے مرشد گرامی آفتاب ولایت حجت الاسلام پیر طریقت رحبر شریعت مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مفتی آزم پاکستان مفتی پیر محمد عابد حسین رزوی سیفی رحمت اللہ علیہ آپ کے حوالے سے بھی آپ نے حجت الاسلام کے نام سے آپ نے تو پوری ایک کتاب مرتب فرمائی ہے تو جناب شاہد نظیر چودری صاحب آپ چونکہ یورپ اور کینیڈا میں اردو اخبارات اور جرائد کے ایکسپرٹ ایڈیٹر ہیں اور آپ کا تحریری کام جو ہے وہ مو بولتا ہے پھر اس کے علاوہ آپ نے جو ڈیلی پاکستان آن لین نیوز پیپر مطارف کروایا پھر اس کے اندر بھی آپ نے بہت سارے میرے وضائف اور آدھ اس میں شائع کیے اور بہت ساری چیزیں اس کے اندر آپ نے شائع کی یہ سارے کا سارا سلسلہ کہاں سے حاصل ہوا کہاں سے چلا کیسے آیا اور کیسے آپ تک پہنچا میں اس کی آج آپ کو مختصر وقت کے اندر تفصیلات سے اگاہ کرتا میں یہ اس وقت کی بات ہے سکول کالج کا زمانہ جب تھا تو میرا ابھی تک کہیں سلسلہ نسبت اور سلسلہ بائت وہ ابھی نہیں ہوا تھا تو ایک جگہ پر میرا جانا ہوا وہاں کوئی محفل تھی تو اس محفل میں میں نے سفید کپڑوں میں اور سفید اماموں کی بہار میں کچھ نوجوانوں کو دیکھا میرے دل میں بڑی ایک قیفیت سی پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ان لوگوں سے ملاقات کی جائے بڑے فرشتہ صفت لوگ لگ رہے ہیں اور جن کی توجہ دنیا داری کی طرف نہیں جاری بلکہ وہ ان کی توجہ جو ہے وہ اللہ کے ذکر کی طرف لگی ہوئی ہے ان کا دھیان ان کا ذہن ان کا دل ان کی نگاہیں ان کے اندر کوئی اور چیز نظر نہیں آرہی بلکہ پس ذکرِ الٰہی کے وہ نشے میں مست اور ذکرِ الٰہی کے کیف و سرور سے لطف اندوز ہوتے ہوئے وہ لوگ نظر آ رہے ہیں سر پر اماموں کی سفید اماموں کی بہار ہے اور میں نے پہلی بار یہ دیکھا تھا سیفیوں کو میں بڑا محضوظ ہوا بڑا دل کو سکون ساملا میں نے کسی سے پوچھا یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ لاہور سے ہیں لیکن میں نے پوچھا بیعت کہاں پر ہیں ان کے مرشد کہاں ہیں میں نے تو ایسے لوگ نہیں دیکھے سارے ایک جیسے نظر آ رہے ہیں اور ان کے چہرے بھی ایک جیسے ہیں سر پر امامیں بھی ایک جیسے ہیں لباس بھی ایک جیسا ہے خیر مجھے بتایا گیا کہ پشاور باڑے کے اندر اس وقت کیپی کے نام نہیں تھا صوبہ سرحد نام لیا جاتا تھا کہ وہاں پر ان کے مرشد ہیں تو یہ وہاں سے فیض چلا ہے تو میں نے کہا لاہور میں کوئی جگہ بتائی جائے تو مجھے بتایا گیا کہ لاہور میں ایک مقام ہے جہاں پر یہ چشمہ پوری آب و تاب کے ساتھ روان ہے اور وہاں سے تشنگانِ علم و معرفت وہ وہاں سے اپنی پیاس کو جو ہے بھجا رہے ہیں میں نے پوچھا وہ کون سی جگہ ہے پتہ چلا کہ وہ لکھو ڈیر ہے لکھو ڈیر رنگ روڈ جس کا موجودہ نام اس وقت فقیر آباد شریف ہے اور میں نے کہا کوئی شخصیت بتا دیں جو مجھے وہاں تک پہنچا دے تو بتایا گیا کہ اگر آپ نے وہاں تک پہنچنا ہے تو پھر بیدیاں روڈ پر نادر آباد شریف ہے وہاں پر پیرِ طریقت رہبرِ شریعت حجت الاسلام آفتابِ ولایت حضرتِ مفتی پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی صاحب وہ وہاں پر ہیں ان کا آستانہ ہے تو وہ بڑے سرکار کے خلیفہ ہے تو آپ وہاں پہ چلیں لہٰذا میں نے کچھ معلومات اکٹھی کرنی شروع کی تو میں اس ایڈریس کے مطابق نادر آباد شریف پہنچ گیا یہ انیس سو ستانوے کی بات ہے انیس سو ستانوے کی بات ہے جناب شاہد نظیر چودری صاحب انیس سو ستانوے میں جب میں وہاں نادر آباد شریف پہنچا تو پھر ایسا پہنچا کہ اس وقت سے لے کر اب تک اگر میں پنجابی میں یہ مصرہ کہہ دوں کہ میری زندگی دی کل کمائی سونے دی گلی دے پھیرے یہ بے جانا ہوگا بلکہ درست ہے یہ جملہ اور یہ مصرہ میں جناب وہاں پر پہنچا اور حضرت سے ملاقات کی شرف ملاقات ہوا تو میں نے پوچھا حضور آپ سے کچھ اپنے دل کی باتیں ارز کرنی ہیں اور کچھ سلسلے کے حوالے سے کچھ معلومات حاصل کرنی ہیں تو آپ جلدی میں تھے کسی جگہ آپ نے جانا تھا تو آپ نے فرمایا کہ اس طرح کریں کہ آپ لکھو ڈیر پہنچیں شب برات کی رات آ رہی ہے تو اس رات وہاں پر محفل ہے یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جس وقت لکھو ڈیر کا فقیر آباد شریف کی ابھی بنیادیں شروع ہو رہی تھی ابھی شروعات ہو رہی تھی ابھی بالکل زمین تھی مٹی گرد و گبار اور یہ جو دھان کی فصل کی پرالی ہوتی ہے نا یہ وہاں پر ہوئی تھی یہ اس وقت کی بات کر رہا ہوں شب برات کی رات خیر میں بڑی مشکلوں سے میں وہاں پر پہنچا مجھے اتنا لاہور کا تعارف نہیں تھا تو پوچھتے پچھاتے شب برات کی رات میں رات کے تقریبا تقریبا دو ڈھائی بجے کے قریب وہاں پر پہنچا محفل ختم ہو چکی تھی برخواست ہو چکی تھی سب لوگ گھروں کو جا چکے تھے میری پہلی ملاقات پراپر طور پر نائبِ قیومِ زمان جگرگوشہِ محبوبِ سبحان جگرگوشہِ امامِ خوراسان حضرتِ پیرِ طریقت رہبرِ شریعت شیخ القرآن شیخ الحدیث حضرتِ سرکار مولانا محمد حمید جان صاحب مبارک ان کے ساتھ ہوئی کیونکہ میں جب وہاں فقیرہ باشریف اس وقت کے لکھوڈر میں پہنچا تو دھان کی فصل کی وہ پرالی بچھی ہوئی تھی اور تازہ تازہ لگ رہا تھا پرستیوں میں رہے ہیں اور یہاں سے ابھی ابھی گئے ہیں تو ان کے آثار وہاں پر مجھے نظر آ رہے تھے اور میں نے جناب ایک درویش تھا وہاں پر اس کا نام مجھے اب یاد نہیں ہے پختون تھا وہ اس نے مجھے پکڑ لیا کہنے لگا آپ یہاں کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا جی میں یہاں پر ایک بزرگ سے ملنے آیا تھا ایک اللہ والے سے جی کون ہے تو میں نے ارض کیا کہ جی وہ حضرت مفتی پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی صاحب ہیں تو میں ان کا بیان سننے کے لیے آیا تھا تو انہوں نے مجھے بازو سے پکڑا اور بتایا کہ وہ تو سب لوگ چلا گیا ہے محفل ختم ہو گیا ہے آؤ میں آپ کو ان کے بڑے بزرگوں کے ساتھ ملواتا ہوں تو وہ مجھے لے کر چھوٹا سا ایک کمرہ تھا یہ غالباً یقیناً وہاں پر یہ کمرہ تھا جہاں پر آج سرکار مبارک صاحب کا مزارے مبارک موجود ہے یہاں پر کمروں کی دو چار کمروں کی اس وقت کا نقشہ ذہن میں آتا ہے تو لائن تھی وہاں پر وہ مجھے لے گئے اور حضر سرکار مولانا صاحب مبارک کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ جی پیر محمد عبد حسین صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے ادھر آیا ہے آپ نے میرے دل پر ایک توجہ فرمائی اور بڑی محبت کی نظروں سے اور مشفقانہ انداز سے جو مجھے دیکھا تو وہ ایسی نگاہ تھی جو آج تک میں بھول نہیں پایا حضرت سرکار مولانا صاحب مبارک نے اتنی محبت بری نگاہوں سے دیکھا کہ وہ میری رگ رگ کے اندر اس کی تاثیر جو تھی لون لون کے اندر وہ تاثیر چلی گئے اور ایک آپ نے توجہ فرماتے ہوئے بلند آواز سے نعرہ لگایا اللہ اللہ ہاں تو وہ نعرہ ہو جو تھا وہ اس قدر اس کی شواؤں نے اثر کیا کہ میرا دل جو تھا مجھے ایسے لگے جیسے یہ اچھل اچھل کے نا یہ باہر کو آنا شروع ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں وجد میں دھمالیں ڈالوں یہ میرے دل کی کیفیت تھی روحانی کیفیت تھی باطنی کیفیت تھی کہ وہ مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے اس کا بٹن آن کر دیا ہے اور وہ اللہ ہو اللہ ہو اللہ 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 وہ اللہ اللہ کہنا شروع ہو گیا خیر آپ نے مجھے اس وقت کعوہ پلایا اور چائے پلائی کعوہ پلایا مجھے یاد نہیں ہے کہ وہ چائے تھی یا کعوہ تھا لیکن میں تو سہو ہو کی اور اللہ اللہ کی مست جو آواز تھی جو میرے دل کے کونے کونے میں سما چکی تھی میں اسی میں مہو ہو چکا تھا اور مجھے نہیں پتا کہ میں وہاں سے کب واپس پلٹا کب اجازت ملی کب آیا کب نہیں آیا میں گھر پہنچ گیا اپنے ابائی علاقہ میں جب گھر پہنچ گیا تو تقریباً پانچ چھے دن تک لگا تار یہ قفیت مجھ پر تاری رہی لیکن میں چونکہ حضرت سرکار مفتی پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی رحمت اللہ علیہ جو کہ سرکار مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کے آپ کو معلوم ہے کہ پنجاب کے اندر پہلے خلیفہ ہیں اور بڑے عظیم الشان خلیفہ ہیں اور محبوب نظر خلیفہ ہیں اور سرکار مبارک صاحب رحمت اللہ علیہ کے عاشق خلیفہ ہیں میں آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کے لیے پھر سے لاہور کی طرف میں نے رختے سفر باندھا اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آ کے سلام پیش کیا دو چار باتیں میرے دل کے اندر تھیں میں نے وہ سرکار کی خدمت میں عرض کی لیکن ابھی عرض کر رہا تھا کہ آپ نے ان کا جواب پہلے سے ہی ارشاد فرما دیا باتیں سنی تھی کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں کے محرم ہوتے ہیں لیکن یہ مجھے اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد کنفرم ہوا اور اس کا پریکٹیکل ہوا کہ واقعاتہ نہیں واقعاتہ نہیں جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ والے ہوتے ہیں وہ دلوں کے محرم راز ہوتے ہیں ان کے سامنے دل کی باتیں کی نہیں جاتی وہ دل کی باتوں کو جان لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں پہچان لیتے ہیں دارالعلوم جامعہ جلانیہ رزویہ یہ حسنین آباد جس میں آج آپ بیٹھے ہوئے ہیں گل برک کے اندر یہ ادارے کا اس وقت نام و نشان بھی نہ تھا کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں پر یہ ادارہ جو اس وقت جس کا الحب دلاللہ جس کی علمی روحانی خدمات اس وقت امریکہ تک برطانیہ سعودی عربیہ جنوبی افریقہ شمالی کوریا اٹلی اور مسکت ایران فلسطین اور دیگر ممالک تک ہے سوڈان اور اس کے علاوہ جناب برما تک اور اس کے علاوہ جناب کون کون سے ایسے ممالک ہیں جہاں جہاں تک اس کا فیضان نہ پہنچا ہو اس وقت یہ چشمہ ابھی تک کسی نے سوچا بھی نہ تھا آج یہاں کی باغ بھارے اور دور دراز تک ممالک سے جو لوگ یہاں پر آ کر اقتصاب علم کے ساتھ ساتھ اقتصاب فیض حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی کسی کو یہ پتا نہ تھا کہ یہاں پر ایسا کوئی معاملہ موجود ہے میں حضرت والا شان کی خدمت میں آذر ہوا اور میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا اور اپنی تمنا کا چاہت کا اظہار کیا کہ حضور والا شان میری گزارش ہے کہ میں اس سلسلہ مبارک سلسلہ سیفیہ کے طرف سے اس میں داخلے کا خواہش مند ہوں اور میری چاہت ہے منشاہ یہ ہے کہ مجھے آپ بیعت فرما لیں تو آپ نے مجھے فرمایا پھر آنا میں نے عرض کیا اور عرض منظور نہ ہوئی تو آپ نے فرمایا پھر آنا تو میں پھر آنے کے امید کے ساتھ واپس اپنے علاقہ اپنے ابائی گاؤں چلا گیا میرا ابائی علاقہ جو ہے وہ دپالپور روڈ یعنی پاک پتن شریف روڈ پر آتا ہے تو میں اپنے ابائی علاقہ مالی پورا وہاں چلا گیا میں وہاں گیا تو پھر دل نہیں لگتا تھا دل پریشان ہوتا تھا کہ پھر جاؤں ایک دن گزر دو دن گزر چار دن گزر ہفتہ گزر پھر دل بے چین ہوا دل بے قرار ہوا اور بے قراری کے انتہا تک پہنچ گیا میں نے پھر سمانے سفر بندہ اور تیاری کر کے پھر لہور آ گیا اور لہور آ کر نادر آباد شریف وہاں آپ کی خدمت میں اپنی حاضری کو پیش کیا آپ سرکار حجت الاسلام آپ تابع ولایت مفسر قرآن شیخ الحدیث حضرت مفتی پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی رحمت اللہ تعالی آپ سرکار اس وقت ترجمہ قرآن شریف پڑھا رہے تھے اور اس کے بعد آپ درس حدیث شریف دیتے تھے یہ آپ کی کیفیت تھی کہ میں نے آپ کو مختلف معاملات میں دیکھا ہے کبھی پڑھاتے ہوئے دیکھا ہے کبھی وظائف اور اوراد کے انداز میں دیکھا ہے کبھی با کے لیے خدمات بجا لاتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے تو مختلف انداز میں میں نے آپ سرکار کی زیارت کی ہے آپ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پھر سلام پیش کرنے کے بعد کچھ توقف ہوا کچھ دیر بیٹھے رہے اور پھر میں نے ارض کی حضور میں بیعت کے لیے حاضر ہوا ہوں تو آپ نے فرمایا کہ پھر آنا یہ پھر آنے کا جو سلسلہ تھا وہ پانچ سال تک جاری رہا اور میرا دل تھا کہ میں فیضان امام خورسانی مبارک کو حضرت والاشان مفتی عظم پاکستان حضرت سرکار پیر محمد عبد حسین رزوی سیفی ان کے دست مبارک پر بیعت کر کے ان کے سینہ سے میں علوم و معارف حاصل کر سکوں اور وہ فیضان اللہ اللہ کا تشنگی اپنی پوری کر سکوں کیونکہ اس وقت سرکار امام خورسانی مبارک آپ کا آستانہ مبارک وہ باڑے میں تھا پشاور میں تو آپ سرکار یہاں نہیں ہوتے تھے صاحب زادگان مبارکین وہ یہاں پر ہوتے تھے تو کبھی کوئی صاحب زادہ صاحب مبارک کبھی کوئی صاحب زادہ صاحب مبارک تو ان کی چونکہ لینگویج وہ پشتو تھی اور مجھے اس وقت کا یاد ہے کہ سرکار یار جان صاحب مبارک پیر طریقت رہبر شریعت عالم بعمل ساب زادہ والا شان حضرت سرکار مفتی احمد سعید یار جان صاحب مبارک المعروف یار جان صاحب تو آپ کی اردو بھی تھوڑی اردو جو تھی وہ یہاں پر بیان میں نے سنا تھا تو تھوڑی اردو اور تھوڑی پشتو وہ مکسنگ تھی تو میں نے کہا کہ یہاں پر پنجابی اور اردو میں یہاں ہر چیز کی صحیح سمجھ آتی ہے اور سرکار مبارک صاحب کہ آپ تھی وہ کمال کی تھی کہ آپ زمین پر بیٹھے ہیں چٹائی پر بیٹھے ہیں بوریا پر بیٹھے ہیں کالین پر بیٹھے ہیں صف کی اوپر بیٹھے ہیں لیکن آپ کی شخصیت کا کوئی اس وقت مجھے متبادل نظر نہیں آتا تھا بھی ان کی شخصیت کا متبادل نظر نہیں آتا کہ آپ کی سادگی اور علمی استعداد یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے کسی کے پاس چار کتابوں کا علم ہو جائے دو کتابیں کو پڑھ لے ایک کتاب پڑھ لے چار سبق پڑھ لے تو اس بندے کے ناز اور نخرے وہ سہے نہیں جاتے لیکن آپ اتنی بڑی علمی حیثیت تھی آپ کی کہ آپ نے ماشاءاللہ حجت الاسلام کی ڈگری آپ نے پڑھی پھر حضرت محدث آزم پاکستان حضرت علامہ سردار آمد رحمت اللہ علیہ ان سے آپ نے وہاں پر دورہ تفسیر اور دورہ حدیث اور اس کے علاوہ جناب حضرت مفتی آزم پاکستان حضرت عطا محمد چشتی بندیالوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مفتی آزم پاکستان حضرت مفتی عبدال کریم چشتی عبدالوی رحمت اللہ علیہ ان سے بھی آپ نے پڑا اور لاہور کی مشہور ترین علمی شخصیت حضرت عبدال حکیم شرف قادری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مفتی عبدال قیوم ہزاروی رحمت اللہ علیہ اور حضرت حافظ عبدال سطار سعیدی زیدہ مجدہ اطال اللہ امارہ ان کے پاس سے بھی آپ نے علم دین حاصل کیا تو ایسی ایسی شخصیات سے ایسی ایسی نام ور علماء کرام سے آپ نے علوم و فنون سیکھے لیکن اس کے باوجود آپ کی عارضی کی انتہا تھی جو کہ کہیں نظر نہیں آتی تو آپ کی خدمت اقدس میں جب حاضر ہوتے تو پھر ارض کیا کہ حضور والا شان بیعت فرما لیں تو آپ فرماتے پھر آنا پھر خیر اس وقت میں ان کا نام نہ لوں تو میں سمجھوں گا کہ حق ادانی ہوا مفتی محمد عثمان صاحب رحیم یار خان والے تو انہوں نے میرا بازو پکڑ کر میں بہت زیادہ نماز عشاء تھی نماز عشاء میں بہت زیادہ رو رہا تھا تو نماز سے فراغت کے بعد تراوی کے فراغت کے بعد میرا بازو پکڑ کے ایک سیڈ پہ پہ تو میں نے ان کو عرض کیا کہ نہ تو مجھے شادی ہو چکی ہے اولاد کا مسئلہ بھی نہیں اللہ نے اپنی رحمت سے نواز ہے میرے پاس بیٹی ہے الحمدللہ انہوں نے پوچھا پھر کاروبار کا میں نے کہ اللہ کا شکر ہے رزق اطاف فرماتا ہے اور ہم اس کا رزق دیا ہو ہماری قبر کے اور حشر کے معاملات اچھے ہو جائیں اور ہماری دنیا آخرت سمر جائے تو اس سلسلے میں اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں لیکن وہ قبول نہیں فرما رہے تو اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور آپ سرکار پیر عبد حسین صاحب رحمت اللہ اللہ اعتقاف فرما رہے تھے ماہ رمضان کی وہ نورانی رات تھی مجھ ان کی خدمت میں لے گئے اور وہاں لے جا کے میری سفارش کی کہ حضور والشان یہ نوجوان حق کا متلاشی ہے اور اپنے عقیدے کو پختہ کرنا چاہتا ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی کے لیے فکر مند ہے اور اسی سلسلے میں کوشہ ہے تو شفقت فرمائیے یہ دنیا کا لالچی نہیں ہے یہ آخرت کے حوالے سے اس کو اپنی فکر ہے کہ میں اپنی آپ کو ان کامیاب لوگوں میں شمار کر لوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ 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 سلم کے غلاموں میں ہمارا شمار ہو جائے جناب شاہد رزیر چودری صاحب میں جب حاضر خدمت ہوا تو اس وقت آپ سرکار نے چند ایک چار پانچ لوگ بیٹھے تھے تو ان میں سے فرمایا کسی کو نات شریف آتی تو ایک نوجوان نے عرض کیا جی مجھے آتی ہے تو آپ نے فرمایا تم نات شریف پڑھو حضرت سرکار امام خور آسانی مبارک رحمت اللہ کا انداز یہ ہے کہ وہ جب کسی کو بیعت فرماتے ہیں تو نات شریف سنتے ہیں تو آپ بھی نات شریف پڑھو تو اس نے نات شریف پڑھی تو وہ نات شریف سن کر میرے جو حال تھا وہ یا میں جانتا تھا یا میرا رب جانتا تھا یا سرکار پیرو مرش جانتے تھے اس قدر دل کی اوپر وجدانی کیفیات کا نزول ہوا کہ مجھے ایک ایک حرف اس کلام کا اس نات کا وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ لکھا ہی میرے لیے گیا اب اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ اشار ایک دو آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہا جت نہ دیا سرکار نے مجھے کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ ہم میں تو ایسی بات نہیں عشق شہ بتہ سے پہلے مفل سخ ستا حال تھا میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 نام محمد محمد میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں منکر منکر ہے جو محمد اگرم 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 وآلہ خیر خیرات نہیں یہ کلام پڑھنے والا پڑھ رہا تھا اور مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے یہ سارا کلام جو ہے وہ میری حوصلہ فضائی کے لیے اور مجھے وہ لطف و سرور دینے کے لیے اور یہ میرے ساتھ مجھے پڑھ کے سنایا جا رہا ہے اتنے عظیم الفاظ اور میری قیفیت یہ تھی کہ وہ اتنی چینج ہو چکی تھی کہ اس کو بیان کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے اتنا عظیم و شان وہ محول اور آپ کی توجہات اور توجہات مبارک کا فیض آپ اس وقت فرما رہے تھے کہ میں نے آپ کو بیعت اس لیے کیا ہے کہ آپ دین کا کام کریں گے آپ دین کا کام کریں گے اللہ آپ سے دین کا کام لے لے گا اور الحمدللہ آج جو پورے تقریباً ساٹھ ستر ممالک تک جو ہے فیضان کا سلسلہ سلسلہ علیہ سیفیہ کا فیضان ہے قرآن و سنت کا فیضان ہے یہ سارا فیضان سرکار پیرو مرشد کی اس فرمائی ہوئی دعا کی برکت سے ہے جو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سے دین کی خدمت کا کام لے اور پھر یاد رکھیں کہ آج میں دیکھتا ہوں کہ سرکار پیرو مرشد نے جو مجھے دو ہزار تین کے اندر جب بیعت فرمایا تھا میں نے بتایا کہ انیس سو ستانوے سے لے کر پانچ سال کا مسلسل یہ سفر پیر آنا کے نام سے تھا اور چھتے سال میں آپ نے بیعت فرمایا تو دو ہزار تین میں آپ نے مجھے بیعت فرمایا جب دو ہزار تین میں بیعت فرمایا اس کے بعد پہلی مرتبہ جب میرے پاس آپ تشریف لائے گاؤں میں میرے گھر تو آپ نے اس محفل پاک کے اختتام پر فرمایا میں چاہتا ہوں کہ آپ یہاں سے ہجرت کر کے لاہور داتا کی نگری میں آجائیں وہاں آکے دین کی خدمت کا فریضہ سر انجام دیں ہجرت کریں اللہ کے لئے تو میں اس وقت ہجرت کر کے جب لاہور آنے کا ارادہ کیا تو میرے پاس اس وقت کچھ بھی وسائل اور معاملات نہ تھے